وانس اگین ویلکم تو آل دو سٹوڈنٹس اونا یوٹیوب چینل کھان مینٹور کلوسیز دیر سٹوڈنٹس او میرے آرسپرینٹس آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پرابلم پرسنٹیج ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو کومیٹویو ایکزام ہے وہ جی ایس اس بی کا ہے یا کوئی بھی کومیٹویو ایکزام ہے اس میں جو بیسک نیمریسی میں جو آپ کے پاس پرسنٹیج بھی ایک ایمپورٹنٹ پلیس ایکوپائی کرتا ہے اس لئے آج ہم آپ کو پرسنٹیج کے بارے میں کچھ انٹروڈیکشن دیں گے اور انٹروڈیکشن دینے کے بعد ہم پرسنٹیج پر پرابلمز بھی سولو کریں گے تاکہ آپ پرسنٹیج کا پورا کنسپٹ آپ کو مل جائے دیر سٹوڈنٹس پرسنٹیج کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا پرسنٹیج پرسنٹیج کا مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پرسنٹیج کا مطلب ہوتا ہے پر ہنڈرڈ کیا ہوتا ہے پر ہنڈرڈ اس کو وان اپ آن ہنڈرڈ بھی لکھ سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس جو denominator یعنی پر ہنڈرڈ کو وان اپ آن ہنڈرڈ بھی لکھ سکتے ہیں جس میں جو numerator ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں rate پرسنٹ numerator کو rate پرسنٹ کہتے ہیں اور جو denominator آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہنڈرڈ ہوتا ہے denominator میں کیا ہوتا ہے ہنڈرڈ تو کہنے کا مطلب ہے جتنے بھی پرسنٹ آپ کے پاس دیا ہے پانچ پرسنٹ, چھ پرسنٹ, سات پرسنٹ دس پرسنٹ, بیس پرسنٹ اس پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہنڈرنٹ کا کونسا پارٹ بنتا ہے یعنی ہنڈرنٹ کا کونسا حصہ وہ بنتا ہے فار ایگزامپل اگر میرے پاس ہے بیس پرسنٹ تو 20 پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے یعنی میں نے کہا یہ آپ نے جو بھی ریٹ پرسنٹ جو دیا ہوگا آپ نے ہنڈرنٹ کے ساتھ کیا کر دینا ہوتا ہے تو 1 upon 5 کیا آپ 20 جو ہے کیا 20 پرسنٹ جو ہے 20 جو ہے کیا یہ 100 کا 1 upon 5 پارٹ نہیں ہے یعنی 100 کا پانچمہ حصہ کیا آ جاتا ہے وہ 20 آ جاتا ہے یعنی 100 کا جو 1 upon 5 پارٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ 20 ہوتا ہے کیونکہ 20 پنجھے 100 بن جاتا آپ کے پاس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی جو پرسنٹ آپ کے پاس دیا 8% دیا 8% کا مطلب آپ کے پاس ہے 10% 11% 12% 13 14 20 25 30 جو پرسنٹ بھی دیا آپ نے دیا ہوگا تو آپ نے کیا کر دینا اس کو divide کر دینا ہوتا ہے 100 کے ساتھ کیا کر دینا ہوتا ہے 100 کے ساتھ تو پرسنٹ میرد پر ہنڈرڈ پر ہنڈرڈ میرد one upon ہنڈرڈ جبکہ denominator ہنڈرڈ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جو denominator ہوتا ہے اور numerator آپ کے پاس rate پرسنٹ ہوتا ہے اور rate پرسنٹ آپ کے پاس دیا ہوگا 10% 20% 30% 14% 12% کچھ بھی جو پرسنٹ دیا ہوگا وہ آپ کا rate% ہوتا ہے اور rate% کو آپ کیا کرتے ہیں rate% کو آپ کیا کرتے ہیں rate% کو آپ divide کرتے ہیں 100 کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے denominator میں آپ کے پاس 100 ہوتا ہے اور numerator میں آپ کے پاس rate% ہے اگر آپ کو دیا ہوگا 13% تو 13% کا مطلب آگیا 13 upon 100 اگر آپ کو دیا 14% تو 14% کا مطلب آگیا 14 upon 100 یعنی جو بھی rate% ہوگا اس کو آپ نے divide کر دینا ہے 100 کے ساتھ ٹھیک ہے نا I hope you understand تو دوسرا case is آپ کو case 1 پڑھاؤں گا case 1 میں کیا ہے اگر آپ نے اگر آپ نے کیا ہے کی یعنی آپ جب آپ percentage کو fraction میں چین کرتے ہیں تو کیسے fraction کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو fraction کا مطلب جو A upon B کے فام میں ہوگا یعنی A آگیا numerator اور B آگیا آپ کے پاس denominator that is known as fraction اس کو کیا کہتے ہیں آپ اس کو fraction کہتے ہیں تو اگر آپ کو percentage اگر آپ کے پاس suppose ہے 20% تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ percent کا مطلب کیا ہوتا ہے per hundred اس کا مطلب ہے جو rate percent ہے اس کو hundred کے ساتھ divide کر دو تو بن جائے گا one upon five اگر آپ کے پاس ہے 40% تو percent کا مطلب ہے کہ جو rate percent آپ کے پاس دیئے ہے تو rate percent کیا 40% تو 40 کو hundred کے ساتھ divide کر دو اس کا مطلب ہے two upon five اس کا مطلب ہے جو 40 ہے یعنی 40 ہے وہ hundred کا کونسا part ہے two upon five تو percent کا مطلب ہی ہے جو بھی آپ کے پاس رقم ہے یعنی 40% ہے 20 ہے 30 ہے اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ہنڈرڈ کا کونسا part بنتا ہے ہنڈرڈ کا کونسا part ہے وہ یعنی اس کا مطلب ہے چالیس کیا ہنڈرڈ کا two upon five نہیں ہے twenty ہنڈرڈ کا one upon five نہیں ہے تو اسی چیز کو ہم کہتے percent کیا کیا جو rate percent آپ کے پاس دیا تھا اس کو divide کر دیا ہنڈرڈ کے ساتھ تو آپ کا percent جو ہو گیا fraction میں change ہو گیا اب case دوسرا ہے case دوسرا کیا ہے کہ آپ fraction کو percentage میں کئی سے chain کرتے fraction into percentage یعنی fraction کو percent میں کئی سے chain کرتے ہیں fraction into percent اس کے لئے کیا ہے جیسے میرے پاس fraction ہے two upon three fraction کو جب آپ percent میں chain کرتے ہیں تو آپ نے fraction کو ہنڈرڈ کے ساتھ کیا کر دینا ہے multiple کر دینا ہے یعنی یہ آجائے دو سو upon تین یہ fraction ہے تو آپ کو بتائے گا کہ 5 upon 25 جو آپ کے پاس fraction ہے آپ اس کو percentage میں convert کرو تو آپ کو پتا ہے کہ fraction کو percentage میں convert کرنے کے لئے fraction کو کر دینا ہوتا ہے 100 کے ساتھ multiple کر دینا ہوتا آپ کیا ہوگیا 25 25 25 25 100 تو 5 20 اس کا مطلب ہے 20 تو I hope آپ کو اتنی سمجھ آ گئی کہ اگر آپ نے percent کو fraction میں change کرنا ہے تو آپ سیدھا جو آپ کے پاس rate percent دیا ہوگا اس کو divide کر دینا 100 کے ساتھ اگر fraction کو آپ percentage میں change کر دینا ہے تو fraction کو multiple کر دینا ہے 100 کے ساتھ آپ کو multiple کر دینا ہے اور یہ تھا ہمارے پاس introduction کس کا percentage کے بارے میں تو percentage کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ percentage کا مطلب ہوتا ہے per hundred per hundred کا مطلب یہ ہوتا ہے one upon hundred کیا ہوتا ہے one upon hundred per hundred کا ہوتا ہے اور numerator ہے rate percent آپ دیا ہوا ہے تو divide کر دیتے آپ hundred کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے percent کا مطلب یہ ہوا جو percentage آپ کے پاس دیئے ہے اس کا مطلب ہے ہوت hundred کا کون سا part ہے جیسے اگر 20 ہے تو 20 hundred کا کون سا part بنتا ہے جیسے آپ کا one upon fifth part نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے percentage کا مطلب ہے کہ کوئی کچھ بھی percent جو rate percent آپ کے پاس دیا ہو ہے وہ hundred کا کون سا part ہے اس کو آپ کیا پہ نکالتے ہیں بولتا ہے کہ ایک student کو 40 percent چاہے لینے اگر 40 percent لیتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن بولتا ہے he gets 168 marks اس کو ملتے کتنے 188 marks and failed by 32 marks اور وہ ہو جاتا ہے 32 marks سے کیا ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے بتاتا ہے آپ maximum marks معلوم کرو examination میں maximum marks کتنے ہوں گے total marks کتنے لینے تھے ٹھیک ہے نا maximum marks جیسے آپ پیپر ہوتا تو لکھتا ہوتا maximum marks 100 ٹھیک ہے total marks ٹھیک ہے تو بولتا آپ بتاؤ ایک student ہے جس کو پاس mark کے لینے 40 percent he gets exam میں کتنے ہوں گے maximum marks کتنے لینے ہونے ہوتے تو مجھے کیا پتہ maximum marks کتنے لینے ہوں گے 200 ہوگا 300 400 500 ہوں گا وہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اس لئے میں کیا مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ maximum marks be x میں مانتا جو چیز آپ کو معلوم نہیں ہوتی آپ اس کو کیا مانتے x مانتے میں مانتا ہوں کہ maximum marks اس کو کتنے لینے ہے maximum marks exam x ہے اب بتاتا ہے یہ 40% number اس کو لینے ہے لیکن یہ بندہ 188 number لیتا اور 32 marks سے وہ پھیل ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے pass کلے اس کو کتنے چاہے تھے دیکھو passing marks pass کے لئے اس کو کتنے چاہے تھے دیکھو 188 number تو اس نے لیے ہیں 32 سے فیل ہو گیا ہے 8 2 10 6 3 9 10 1 2 اس کو مطلب ہے کہ 200 number 200 number اس کے pass marks ہوں گے ٹھیک ہے نا اب یہ 200 number pass mark ہوں گے کیا دیکھو اگر وہ 188 number لیتا ہے اور 32 number سے فیل ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو لینے تھے کتنے 188 plus 32 لینے تھے تو 32 لینے پایا اب 32 لینے تھے تو بن جاتا 200 number اس کا مطلب ہے اس کو 200 number لینے تھے اس کا مطلب ہے بولتا ہے اس کو 200 number لینے تھے یعنی اس کا مطلب ہے 200 number جو ہوگا 40 پرسنٹ ہوگا کیوں 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 بولتا اس کو pass کرنے کے لئے 40 پرسنٹ چاہے کتنے پرسنٹ چاہے 40 پرسنٹ یعنی 40 پرسنٹ کس کا 40 پرسنٹ total کا total marks یعنی maximum marks کے تو maximum marks ہمارے پاس کتنے میرے لے ہیں maximum marks میرے x مانا ہے یعنی 40 پرسنٹ کس کا 40 پرسنٹ total number میرے پاس maximum marks کتنے ہیں وہ تو میرے x مانا ہے اس کا مطلب ہے اس کو 40 % of x لینے ہے تو 40 % of x کس کے برابر ہوگا 200 کے برابر ہوگا ہے نا بھائی دیکھو 108 اور اوپر بولتا ہے کہ 40 پرسنٹ پاس مارک ہے اس کا مطلب ہے 40 پرسنٹ جو ہے وہ 200 number آتے ہیں یہاں پہ تو 40 پرسنٹ کس کا 40 پرسنٹ ہے total کا 40 پرسنٹ تو 40 پرسنٹ of x کس کے برابر ہوگا وہ 40 پرسنٹ 200 marks کے برابر ہوگا تو اس چالیس تو پرسنٹ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا divide by 100 کر دیانا ہوتا ہے آف کا مطلب ہے into x is equal to 200 is equal to 200 تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا 0 اور 0 یہ آ جائے گا 2 دونے 4 5 دونے 10 x is equal to یہ بن یہ آ جائے گا میرے پاس 2x is equal 5 دونے 10 0 x is equal to 1000 divide by 2 یہ آ گیا 500 اس کا مطلب ہے x میں مانا تھا maximum mark تو x کیا نکل گیا 500 اس کا مطلب ہے اس بندے کو یعنی maximum marks کتنے تھے 500 نمبر total تھے تو maximum marks کتنے آ گئے 500 دیکھو question بتاتا تھا کہ اس کو 188 نمبر لیے ہے اس نے 32 نمبر سے پھیل ہو گیا اس کا مطلب ہے ابھی اس کو 32 نمبر لینے تھے 188 کے علاوہ تو بن جاتا 200 یہ آگیا اس کے 200 نمبر گویا کی pass mark 200 نمبر اور اوپر question میں بتاتا ہے کہ pass mark 40 % % % اس کا مطلب ہے جو total نمبر لینے ہے اس میں 40 % پاس mark تو 40 % total total کتنا x تو total کا 40 % کس کے برابر ہے اس کے دوسرے نمبر تو یہی سے x آپ نے نکالنا ہے تو آ جائے گا آپ کے پاس 500 تو یہ تھا ہمارے پاس percentage کا part first i hope آپ کو percentage کا جو basic کنسٹ میں نے آپ بتایا وہ understand ہو گیا ہم دوسرے part میں بھی percentage کے کافی جو numerical سولو کریں گے اگر آپ continue رہیں گے تو آپ کو پورا سمجھ آ جائے گا اور آپ percentage کے بیس پہ کوئی بھی problems ہوں گی you can easily solve those problems but the main fact is that you have to be connected with so that you can solve the problem on the basic number A C چاہے وہ outrage کے question ہو چاہے وہ percentage کے question ہو یا کسی بھی exercise کے question ہو I hope آپ easily کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ہمارا lecture پسند آتا ہے تو مہربانی کر کے آپ میرے YouTube چینل Khan Mentor Kallasis کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ میرے ساتھ connect رہتے ہیں آپ میرا lecture دیکھتے ہیں تو گھبرائے گا نہیں اگر آپ کو ایک جو ہے آج سمجھ نہیں آئی تو میں دوسرے دوسرے lecture میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ گھبرانے کی بات نہیں ہے پزل نہیں ہونا چاہے تو آپ easily کر سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے بولتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہم پورا کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھا content provide کریں گے اگر آپ کو میرا lecture پسند آتا ہے تو میرے بانی کر کے میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا thank you very much